مفتی رزوان علی السلام علیکم ناظرین میں ہوں مفتی رزوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی چھٹی صدی ہجری کے احتیاطام اور ساتویں صدی ہجری کے آغاز پر امت مسلمہ کو وہ عظیم حادثہ پیش آیا جو اہل اسلام کی غفلتوں اور کوتاہیوں کے تسلسل کی پاداش میں فطرت کا ایک شدید تازیانہ تھا اور جس کے صدمے سے تمام عالم اسلام کی زندگی داؤ پر لگ گئی تھی یہ منگولیہ کے درندوں کی بلاخیز یلغار تھی جس نے عالم اسلام کو خاکستر کر دیا آباد زمین کے نصف حصے کو کھندر بنا دیا اور خلافت اباسیہ بغداد کا خاتمہ کر دیا جب دور حاضر سے ماضی کی طرف پلٹ کر ایک بار پھر ہم منگولیہ کے حملہ آوروں کی عالم اسلام پر یلغار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس جگر پاش حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس طوفان پر آشوب سے چھ سو سالہ قدیم اسلامی تہذیب و تمدن خاک میں مل گیا تھا اور مسلمانوں کی افرادی قوت اتنی گھٹ گئی تھی کہ وہ عالمی تناظر میں ایک عقلیت بن کر رہ گئے تھے عالم اسلام کے مغربی شہروں کے سوا کوئی علاقہ تاتاری غارتگروں سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا اور جہاں ان کے قدم نہیں پہنچے وہاں بھی ان کا خوف لوگوں کو حواس باختہ دے رہا تھا ہر شخص یہ یقین کر چکا تھا کہ تاتاری آج نہیں تو کل یہاں بھی آگ اور خون کی ہولی کھیلیں گے عالم اسلام کے جلیل قدر آئمہ فقہہ محدثین صوفیاء محققین مورخین سائنسدان اور عدیب اسی سلاب کی لہروں میں گم ہو گئے بڑے بڑے نامور بادشاہ شہزاد سپاہ سالار اور مجاہد قائدین اسی طوفان کی نظر ہوئے ہزاروں قلعے اور لاکھوں کی آبادی پر مشتمل بڑے بڑے شہر بے نامو نشان ہو گئے ڈیڑھ کروڑ کے لگ بھگ انسانوں کے صفائے حسی سے مٹ جانے سے نسلوں کی نسلیں اور قوموں کی قومیں اپنا وجود کھو بیٹھیں چند برس میں دنیا کا نقشہ اس طرح پلٹ گیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا ناظرین جب چنگیز خان اور اس کی خون خار فوجیں اپنی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ عذابِ الہی بن کر عالمِ اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی این اسی وقت ایک ایسا مردِ مجاہد نمدار ہوا جو اپنی شجاعت جرعت اور بہادری کے باعث تاریخِ عالم کی چند یادگار شخصیات میں ممتاز نظر آتا ہے سپاہیانہ داؤ پیج اور حرب و ذرب کا ماہر وہ مجاہد جس کے سینے پر مجاہدانہ کارناموں اور جنگی سرگرمیوں کے انگنت تمگے چمک رہے ہیں اس دور میں جبکہ مشرق سے لے کر مغرب تک تاتاریوں کی تہشت تاری تھی اور عالمِ اسلام کے علاوہ یورپ کے حکمران بھی چنگیز خان کا نام سن کر کام پر رہے تھے یہ سلطان جلال الدین شاہِ خوارزم ہی کی حمد تھی کہ انہوں نے چنگیزی یورش کے سامنے بند باند دئیے اور بارہ سال تک اروج و زوال کی پیدر پہ گردشوں کے باوجود وہ تاتاری سلاب کے آگے ڈٹے رہے سلطان جلال الدین شیرِ خوارزم کی بے خوفی اور جانبازی ایمان کے جذبوں سے لبریز ایک ایسی طاقت تھی جس نے اس کو باطل کی ہماگیر اور خونی یلغار کے سامنے آہنی چٹان بنا دیا تھا ناظرین سلطان جلال الدین خوارزمی کون تھا چنگیز خان نے جلال الدین خوارزمی کی بہادری دیکھ کر کیا کہا چنگیز خان جلال الدین کو زندہ پکڑنے کی حسرت کیوں رکھتا تھا یہ سب سوالات جاننے سے پہلے وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہیروز آپ اسلام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری معلومات سے بھرپور ہر تازہ ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ناظرین تاریخی شواہد کی روشنی میں پورے وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وحشی تاتاریوں کا سہلے بے کران جو اپنی تگیانی کے پہلے ہی سال میں چین سے لے کر بحر خضر تک کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا اگر سلطان جلال الدین شیر خوارزم کی صورت میں ظاہر ہونے والی آہنی دیوار سے ٹکرا کر تھام نہ جاتا تو اگلے دو چار برسوں میں نہ صرف افریقہ بلکہ یورپ بھی اپنی آخری حدود تک اس توفان کی زد میں آ کر تہو بالا ہو جاتا مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی اپنی شہرہ آفاق کتاب تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھتے ہیں تنہا عالم اسلام ہی نہیں بلکہ اس وقت کی پوری متمدن دنیا تاتاری منگولوں کے خوف سے لرزہ براندام تھی جہاں ان کے پہنچنے کے بہت کم امکانات تھے وہاں بھی دہشت پھیلی ہوئی تھی ناظرین سلطان جلال الدین شاہ خوارزم نے جس نازت گھڑی میں اس عالمگیر استعماری طاقت کے خلاف تلوار بے نیام کی وہ دنیا کی تاریخ کا دہشتناک ترین دور تھا یہ وہ زمانہ تھا جب تاتاری دھرندوں کی تمام تر افرادی قوت اپنے ہر دل عزیز قائد چنگیز خان کی قیادت میں یک جا تھی تاتاری فوجیں ایک بالائے ناغہانی کی طرح عالم اسلام کو روند رہی تھی اور چنگیز خان سالوں اور مہینوں کا سفر ہفتوں اور دنوں میں تہہ کرتا ہوا دنیا کے نقشے تبدیل کر رہا تھا اس وقت سلطان جلال الدین شہر خوارزم ہی وہ مرد غازی تھے جو آہنی چٹان بن کر اس آگوں اور خون کے طوفان کے سامنے ڈٹ گئے اور انسانی تاریخ کی تیز رفتار ترین اور خوفناک یلغار کو نہ صرف کم کر دیا بلکہ کئی مارکوں میں اس سرکش اور بے لگام شیطانی لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے اس کا زور بھی توڑ دیا جس کے بلبوتے پر وہ ساری دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا چنگیز خان کی موت تک سلطان جلال الدین شاہ خوارزم کی تلوار اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی تھی اور اس کی موت کے بعد بھی چنگیز خانی سلطنت کے وارث چنگیز خان کے بیٹے شیر خوارزم کی توفانی یلغار سے خوفزدہ رہتے تھے ناظرین سلطان جلال الدین شیر خوارزم اور چنگیز خان کے درمیان اس وقت دشمنی نے اروج پکڑا جب سلطان نے افغانستان کے صوبہ کندھار اور غزنی میں منگول فوجوں کو خونی مارکوں میں شکست سے دو چار کر دیا تھا اس وقت تعلقان میں مقیم چنگیز خان ان حالات سے بے خبر نہیں تھا ایک ایار و صفاق درندے کی طرح اس کی خونی نگاہیں اردگرد کے نشیب و فراز کو مسلسل کھنگالتی رہتی تھی غزنی میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی سرکردگی میں مجاہدین کا اجتماع اس کے لیے ایک زبردست خطرہ پیدا کر چکا تھا اسے احساس تھا کہ اگر بروقت اس قوت کو جڑ سے نہ اکھاڑا گیا تو حالات کا رخ پلٹ جائے گا اور سلطان جلال الدین کی قیادت میں جمع ہونے والے مجاہدین خون مسلم کے انتقام میں تاتاری قوم کا نام و نشان تک مٹا دیں گے چنانچہ تاتاری افواج نے کندھار اور غزنی کی شرمناک حظیمت کے بدلے میں بلخ حرات اور شمالی مغربی خراسان میں بھیانک اور ددناک انتقام کا سلسلہ شروع کر دیا منگول فوج کے اس صفاقانہ قتل عام کو دیکھ کر سلطان جلال الدین شاہ خوارزم نے چنگیز خان کو پیغام بھیجا میں تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں مجھے بتا کہ تجھے لڑائی کے لیے کون سا میدان پسند ہے میں وہاں پہنچوں گا اور تو بھی بزاتے خود میدان میں نکل کر میرا مقابلہ کر سلطان جلال الدین شاہ خوارزم کے اس جرت و دلیری سے بھرپور چیلنج نے چنگیز خان کو فکر مند کر دیا وہ جانتا تھا کہ سلطان کا مقابلہ خلے میدان میں کرنے کا مطلب آخری مار کا لڑنا ہے اور یہ آخری مار کا ہم دونوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا چنانچہ چنگیز خان نے آخری اور فیصلہ کن مار کے کی تیاری پورے زور و شور سے شروع کر دی اور اپنے کمانڈر سوبدائی اور بیٹے جوجی خان کو فوراں اپنے اپنے لشکر سمیت اپنے پاس بلالیا اور ساتھ ہی ساتھ دور دراز خطوں میں بکھرے ہوئے لشکروں اور سرداروں کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا ادھر سلطان جلال الدین نے موسم سرما غزنی کے سرسبز میدان میں گزارا اس دوران فیصلہ کن جنگ کی بھرپور تیاریاں بھی جاری رہیں چنگیز خان اور سلطان جلال الدین شاہ خوارجن کے درمیان فنا و بقا کی آخری جنگ لڑنے کا وقت قریب آ چکا تھا اس آخری جنگ سے پہلے کلا والیان اور پروان کے خونی مار کے بھی پیش آئے جس میں منگولوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا حتیٰ کہ چنگیز خان کا بیٹا تولی خان بھی مارا گیا سلطان جلال الدین نے غزنی سے کوچ کیا اور پشاور سے کترا کر دریائے سندھ کا رخ کیا سلطان ہر صورت دریاء عبور کرنا چاہتا تھا تاکیز ہندوستان کے مسلمان بادشاہ شمس الدین التمش سے تعاون حاصل کر کے متحدہ محاذ بنا کر منگولوں کا مقابلہ کیا جا سکے ادھر جنگیز خان حیرت انگیز رفتار سے بھرتا چلا آ رہا تھا وہ ہر صورت میں اپنے راستے کی اس اہنی چٹان کو چکنا چور کرنا چاہتا تھا جنگیز خان سلطان کا ارادہ بھانپ چکا تھا اسی لیے اپنی فوج کا ایک ہراول دستہ اس کو حکم دیا کہ وہ ہر حال میں سلطان کو دریاء عبور کرنے سے روکے ناظرین بڑی تگو دو کے بعد بھی سلطان جلال الدین دریاء عبور کرنے کا کوئی معقول بندوبست نہ کر سکے ادھر منگول لشکر بلکل قریب پہنچ چکا تھا اور یا یوں کہیے کہ بلکل سر پہ پہنچ چکا تھا اور دریاء عبور کرنا اس حال میں بلکل ناممکن ہو چکا تھا چنانچہ دریاء سندھ کے ساحل پر نیلاب کے اسی مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں سلطان جلال الدین شاہ خوارزم کی فوج جو صرف تیس ہزار نفوس پر مشتمل تھی اسی مقام پر خیمہ زن ہونے پر مجبور ہو گئی سلطان جلال الدین کی فوج کی پوشت پر سگئی ندی بہر ہی تھی جو سگئی گاؤں کے سے گزرتے ہوئے گھوڑا طرف کے مقام پر دریائے سندھ میں آگرتی ہے بروز بدھ آر شوال سن چھے سو اٹھارہ ہجری بمطابق سن بارہ سو اکیس عیسمی کا سورج لہو رنگ کرنے بکھیرتا ہوا تلو ہوا زمین و آسمان ساکت و جامد دو قوموں کے درمیان فنا و بقا کی کشمکش کا نتیجہ دیکھنے کے منتظر تھے تبلے جنگ پر چوٹ پڑی اور خوارزمی سپاہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ عزوجل کی ذات پر توقل کر کے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھنے لگے تاتاری سپاہی بھی مست ہاتھیوں کی طرح غول در غول آگے بڑھے ان کا خیال تھا کہ وہ آنن فانن مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے مگر مجاہدین اسلام اس قدر ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کیا کہ قرون اولہ کی یادیں تازہ ہو گئیں ناظرین یہ جنگ کا تیسرا دن ہے اس سے پہلے بھی دو بڑی بھرپور جھڑپیں ہو چکی ہیں لیکن آج تیسرا دن جنگ کا فیصلہ کن دن ہے اور آج ایڈی چوٹی کا زور لگا کر دونوں فوجیں ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے بلکل تیار ہیں ناظرین سلطان جلال الدین براہ راست چنگیز خان پر حملہ آور ہو کر اسے برسرے میدان موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے یہی ایک طریقہ تھا جسے منگول لشکر کو شکست کے قریب پہنچایا جا سکتا تھا چنگیز خان کی موت سے اس کے لشکر میں بددلی اور مایوسی پھلائی جا سکتی تھی جس سے بلاخر تاتاری لشکر کو شکست ہو جاتی چنانچہ سلطان اپنے دستہ خاص کے ساتھ دشمن کے قلب لشکر پر حملہ آور ہوا جہاں چنگیز خان اپنے لشکر کی کمان سنبھالے محفوظ کھڑا تھا تاتاریوں کی اگلی صفحیں سر توڑ کوشش کے باوجود اس مرد مجاہد کا راستہ نہ روک سکیں سلطان کی شمشیر خارہ شگاف لاشوں کا ڈھیر لگاتی ہو گئی اور تاتاریوں کی صفحیں درہم برہم ہوتی گئیں سلطان ہر صورت دشمن اسلام چنگیز خان تک پہنچنا چاہتے تھے اسی جذبے کے تحت وہ دشمن کی صفحوں کو روند رہے تھے چنگیز خان کے محافظ دستے تک جا پہنچنا ان کے لیے ہر صورت ضروری ہو چکا تھا ناظرین سلطان جلال الدین براہ راست چنگیز خان پر حملہ آور ہو کر اسے برسرے میدان موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے یہی ایک طریقہ تھا جسے منگول لشکر کو شکست کے قریب پہنچایا جا سکتا تھا چنگیز خان کی موت سے اس کے لشکر میں بدلی اور مایوسی پھلائی جا سکتی تھی جس سے بلاخر تاتاری لشکر کو شکست ہو جاتی چنانچہ سلطان اپنے دستہ خاص کے ساتھ دشمن کے قلب لشکر پر حملہ آور ہوا جہاں چنگیز خان اپنے لشکر کی کمان سنبھالے محفوظ کھڑا تھا تاتاریوں کی اگلی صفیں سرطور کوشش کے باوجود اس مرد مجاہد کا راستہ نہ روک سکیں سلطان کی شمشیر خارہ شگاف لاشوں کا ڈھیر لگاتی ہو گئی اور تاتاریوں کی صفیں درہم پرہم ہوتی گئیں سلطان ہر صورت دشمن اسلام چنگیز خان تک پہنچنا چاہتے تھے اسی جذبے کے تحت وہ دشمن کی صفوں کو روند رہے تھے چنگیز خان کے محافظ دستے تک جا پہنچنا ان کے لیے ہر صورت ضروری ہو چکا تھا آخرکار سلطان جلال الدین شاہ خوارزم نے چنگیز خان کو دیکھ لیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی تیاری کرنے لگا دس ہزار زرہ پوش اور شمشیر بقف محافظوں کے زبردست پہرے کے درمیان کشادہ شانوں مضبوط جسم والا قد آور گھڑ سوار چکنہ نگاہوں سے دائیں بائیں اطراف سے میدان جنگ کا جائزہ لے رہا تھا حیبتناک چہرے پر چھدری لمبوتری داڑی والا یہ شخص چنگیز خان تھا اقوام عالم کا سب سے بڑا قاتل اسے دیکھتے ہی سلطان کی نگاہیں نفرت و غزب کے شولے برسانے لگیں انہوں نے ایسا زورتار حملہ کیا کہ زرہ پوش محافظوں کی صفے درہم برہم ہو گئیں اور چنگیز خان کی آنکھوں کے سامنے موت کے سائے لہرانے لگے سلطان جلال الدین کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچنے والا تھا چند مجاہد چنگیز خان کے دائیں بائیں اور سامنے دیوار بن جانے والے محافظوں سے الجتے ہوئے چنگیز خان تک جا پہنچے چنگیز خان تو ان کے وار سے بچ گیا مگر اس کا گھوڑا مارا گیا اور سہرائے گھوبی کا درندہ شیر خوارزم کا سامنا کرنے کے بجائے چند محافظوں کے ہمراہ پشت پھیر کر بھاگ نکلا چنگیز خان کے اس طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیرت اور بہادری سے خالی تھا سوائے چلاکی اور ایاری کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا ناظرین اس حملے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم کو زندہ گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا گیا چنگیز خان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ہر صورت سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے سلطان نے تاتاریوں کا بدلہ ہوا اندازہ جنگ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے بجائے گرفتار کرنا چاہتے ہیں سلطان نے منگولوں کا ارادہ بھانپ لیا تھا اور وہ کسی بھی صورت میں ان کے ہاتھ نہیں آنا چاہتے تھے چنانچہ سلطان نے چنگیز خان کے اس منصوبے کو بالکل ناکام بنانے کا مضبوط فیصلہ کر لیا سلطان جلال الدین نے آہستہ آہستہ دریاء کے کنارے پر موجود چٹانوں پر چڑنا شروع کر دیا انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے دشمن کا توفانی ریلہ سیلاب کی مانت پہتا چلا آ رہا ہے اور آگے دریائے سندھ کی تند و تیز شور مچاتی لہریں ہیں دریائے سندھ کی تھاٹھیں مارتی ہوئی موجیں جن میں اترنے کا خیال بھی بڑے بڑے سورماوں کا پتہ پانی ایک کرنے کے لیے کافی تھا مگر اب سوچنے کا موقع نہیں بلکہ فلفور فیصلے کا وقت تھا چنانچہ سلطان چلال الدین شاہ خوارزم نے دریاء میں کود کر دوسرے کنارے پہنچ جانے کا فیصلہ کر لیا سلطان نے تاقب کرنے والے تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتارا گھوڑے کی بھاگ موڑی اور ایک سو اسی فٹ کی پرخطر بلندی سے چھلانگ لگا دی پرشور موجوں میں ایک گرجدار آواز پیدا ہوئی دریاء کا پانی کئی گز اوپر اچھلا لمحہ بھر کے لیے سلطان لہروں میں گم ہو گئے مگر اگلے ہی لمحے وہ دریاء کی توفانی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دوسرے کنارے کی جانب بھڑتے ہوئے نظر آئے یہ سارا منظر چنگیز خان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا چنگیز خان لپک کر اس جگہ پہنچا اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے جب یہ دیکھا کہ سلطان چلال الدین بڑی آرام سے دوسرے کنارے پر پہنچ چکے ہیں تو کچھ سپاہیوں نے تاقب کرنے کی اجازت مانگی مگر چنگیز خان نے منع کر دیا چنگیز خان بے ساختہ اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا بیٹا ہو تو ایسا ہو وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے اس جیسا جوامرد دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا ناظرین آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لکی پسند آئے تو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے پھر ملیں گے ایسی ہی دلچسپ معلوماتی اور حیرت انگیز واقعاتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگہبان